بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان ائر فورس میں ایرو ٹریڈ بی ایف ان ڈی آئی اور جی سی کی پوسٹوں کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن پروائیڈ کروں گا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیزیکل ٹیسٹ میں کیا کیا چیک کیا جائے گا میڈیکل ٹیسٹ میں کن کن بماریوں کا ٹیسٹ کیا جائے گا اور کیا کیا چیک کیا جائے گا ریٹن ٹیسٹ کا سلیبس کیا ہوگا ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کہاں سے کرنی ہے سب سے پہلے کون سا ٹیسٹ ہوگا اس بارے میں کمپلیٹ گائیڈ لائن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پروائیڈ کی جائے گی اس لئے آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرنا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور جن دوستوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گینٹی کے بٹن پر کلک کر کے آل کے آپشن کو سلیکٹ کر لیں سبسکرائب کرنے کا یہ بینیفیٹ ہوگا کہ ٹیسٹ کی تیاری کے سلسلے میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ لائن اس چینل پر ملتی رہے گی اور جب میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹفکیشن بھی آپ کو ملے گا تو گائیز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم فیزیکل ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں پاکستان ائر فورس میں ایرو ٹریٹ کی جو پوسٹ ہے اس کے لئے آپ کی ہائٹ چو ہے وہ کم از کم پانچ فورٹ تین انچ ہونی چاہیے اور آپ کی آئی سائٹ سکس بائی سکس ہونی چاہیے سیکنڈ نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں ایف این ڈی آئی کی پوسٹ اس کے لئے آپ کی ہائٹ چو ہے وہ پانچ فورٹ آٹھ انچ ہونی چاہیے اور آپ کی آئی سائٹ سکس بائی سکس ہونی چاہیے تھارٹ نمبر پہ ہم جی سی کی پوسٹ کی بات کرتے ہیں اس کے لئے آپ کی ہائٹ پانچ فورٹ سات انچ ہونی چاہیے یہ فیزیکل ٹیسٹ کو پاس کرنا کوئی خاصا مشکل کام نہیں ہے اس کے علاوہ ان پوسٹوں کا جو فیزیکل ٹیسٹ ہوگا اس میں رننگ پوش اپ وغیرہ اور دگر کسی بھی قسم کا کوئی ٹیسٹ نہیں دیا جائے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ریٹن ٹیسٹ کی ریٹن ٹیسٹ جو ہوگا وہ کمپیوٹر پہ ہوگا اس لئے آپ کو کمپیوٹر چلانا اور کمپیوٹر کا بیسک یوز آنا ضروری ہے کیونکہ فورسز کے جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ سب کے سب کمپیوٹر پر ہوتے ہیں فیزیکل ٹیسٹ کا جو سلیبس ہوگا اس میں میتھ انگلیش فیزیکس اور وربل نان وربل پریسنیلٹی ٹیسٹ یہ تمام ٹیسٹ ہوں گے ٹھیک ہے ان ٹیسٹوں کی تیاری آپ نے میٹرک لیول کی بکس جو ہیں ان سے کرنی ہے وربل نان وربل کی تیاری کے لیے میرے چینل پر پلیلیسٹ موجود ہے اس کے علاوہ جنرل نالیج انگلیش پاکستان سٹیڈی کی پلیلیسٹ بھی موجود ہے ان پلیلیسٹوں میں موجود ویڈیوز کو واج کر کے آپ ٹیسٹ کی تیاری بھی اچھی طرح سے کر سکتے ہیں ریٹن ٹیسٹ سب سے پہلے جو ہوگا ریٹن ٹیسٹ ہوگا ریٹن ٹیسٹ کو جو کلیٹیٹ پاس کریں گے پھر اس کے بعد ان کا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے سب سے لاسٹ میں ہم میڈیکل ٹیسٹ کی بات کر لیتے ہیں میڈیکل ٹیسٹ جو ہوگا پاکستان ایئر فوس کا کافی تف ہوتا ہے اس میں آپ کی بڑی بڑی بماریوں کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور آپ کے ہر لحاظ سے آپ کا طبی معاہینہ جو ہے کیا جاتا ہے کسی بھی بڑی بماری کی صورت میں ایبیٹیٹس اے بی سی ٹی بھی وغیرہ اس کے علاوہ کسی بھی بڑی بماری کی صورت میں آپ کو ایئر فورس وغیر ریجیکٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان ایئر فورس کا جو میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کافی تف ہوتا ہے اور اس کو پاس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے تو امید کرتا ہوں فرینڈس آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تینکیو ویری مچ